ایک بار پھر ارمان ملک نے ساری دنیا کے سامنے نیشنل ٹیلی ویجن پر پائل ملک کو ایک ایسی بات کہہ ڈالی کہ پائل ملک کی آنکھیں پوری طرح سے نم ہو گئی جی ہاں ایک کے بعد ایک پائل ملک کی بیزتی کرتے نظر آ رہے ہیں ارمان ملک اور کسی کو بھی پسند نہیں آ رہا جو باپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اسے دھیان سے سن کر اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھنا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ ارمان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا ہے پوری کی پوری خبر کس طرح سے پائل کو گھر کے اندر یہاں سے بدنام کیا جارہا ہے بیزتی کی جاری ہے ہر ایک چیز کو لے کر چلیے بات کرتے ہیں لیکن اسے پہلے چینل پر پہلی بار آئیں ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر ارمان پر ہمیشہ سے یہی الزام لگتا رہا ہے کہ وہ پائل کو بے وکوف بنا رہے ہیں پائل کو انہوں نے سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے لیکن وہ کرٹیکہ کو دھوکہ نہیں دیتے کرٹیکہ کا مزاک نہیں اڑاتے اور ہم نے بھی بگ بوس کے گھر کے اندر کئی ساری چیزوں میں دیکھا کئی ساری ویڈیوز بھی میں نے آپ کے لیے بنائی جہاں پر ارمان نے پائل کو نیچا دکھایا اور ارمان پائل کو اگنور کرتے نظر آئے ایسے میں ایک بار پھر سے بگ بوس کے گھر کے اندر گارڈن ایریہ میں ارمان اور پائل دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر ارمان سیدھا بیٹھے ہوتے ہیں اور پائل کھانا کھا رہی ہوتی ہے ارمان کے سامنے جہاں پر پائل جیسے ہی مومنے والا ڈالتی ہے تو ارمان اسے کہتے ہیں کیا تجھے کھانا کھانا بھی نہیں آتا کھانا ہمیشہ تمیز سے کھایا جاتا ہے پائل تجھے تو کھانا کھانا تک نہیں آتا جیہاں یہ بات جیسے ہی پائل کو ارمان ملک کہتے ہیں پائل کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں پائل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے کافی برا لگتا ہے پائل کو اور لگے بھی کیوں نہ کیونکہ یہ ایک بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی کئی بار ہوا جب یہاں پر ارمان نے پائل کو یہ کہا کہ تو کمزور کھلاڑی ہے تجھے کہیں نہ کہیں جنتا ووٹ نہیں کرے گی پائل کے پیٹ پیچھے ارمان نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پائل اس ہفتے گھر سے بیگر ہو جائے گی کیونکہ اس کی گیم ہی مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے ساتھ ساتھ ایک بار ارمان نے پائل کو لے کر یہ بھی کہا تھا کرٹیکہ سے کہ اب مجھے پائل کے لیے کوئی فیلنگ ہی نہیں آتی یہ بات بھی کہی تھی ایسے میں اب ایک کے بعد ایک بیزتی کی جاری ہے پائل کی بگ بوس کا گھر کے اندر یہاں پر جب پائل نے ارمان سے کہا تھا کہ پلی شیوانی سے بات کر لو پلی شیوانی کو منا لو تب بھی ارمان نے پائل کو اگنور کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے تمہاری بات ایک بار سن لی تم بار بار ریپیٹ مت کرو میری مرضی ہے میں جو کروں میری مرضی میں جو نہ کروں یعنی یہاں پر اب ارمان کا پائل اور کرٹیکہ کو لے کر صاف صاف پارشیلٹی ہم سب کو دیکھنے کو مل ہی رہی ہے تو آپ کو اس میں کیا لگتا آپ کا پوائنٹ ہوئی کیا ہے کہ سچ میں ایسا ہی ہو رہا ہے گھر کے اندر یا پھر یہ نارمل ہے آپ کمنٹ بکس میں ضرور لکھ دیں بگ بوس سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں موسیقی